سعودی عرب کا گیرہ ممالک کو کل سے سفری جازت دینے کا فیصلہ عرب امارات، امریکہ، فرانس، پرتگال اور دیگر ممالک شامل ہیں ان گیرہ ممالک میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا سعودی عرب آنے والے افراد کے لئے کرنٹینہ اور ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے سعودی عرب نے گیرہ ممالک کو کل سے سفری جازت دینے کا فیصلہ کیا ہے ان گیرہ ممالک میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا ہے عرب امارات، امریکہ، فرانس، پرتگال اور دیگر ممالک شامل ہیں سعودی عرب آنے والے افراد کے لیے کورنٹینہ اور ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے سعودی پریس اجنسی کے مطابق وزارت داخلہ کی جنب سے سعودی عرب نے گیرہ ممالک کے لیے کل تیس مئی اتوار سے سفری پبندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت جن ممالک کے شہریوں پر سفری پبندی اٹھائی گئی ہیں ان ممالک میں عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، پرتگال، آئرلینڈ، جرمنی، ایٹلی، سویڈن، سورزلینڈ، جپان اور فرانس کے شہریوں کو کل سے سعودی عرب آنے کی جازت ہوگی بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے علمی دارہ صحت کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کچھ ممالک کے لیے سفری پبندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے عالمی دارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق یہ ممالک کرونا وائرس کے فلاو پر موسف طریقے سے کابو پانے میں کام جاب رہے ہیں سعودی عرب آنے والے تمام افراد کو ایس او پیس کا خاص کار رکھنا ہوگا جبکہ سعودی عرب آنے والے افراد کے لیے تورنٹینہ اور ماسک لازمی کر دیا گیا ہے یاد رہے سعودی عرب نے روان سال فروری میں کرونا وائرس کے فلاو کو روکنے کے لیے مختلف مالک کے شہریوں، سفارتکاروں اور دیگر افراد کے سعودی عرب میں داخلے پر پبندی آئیت کر دی تھی موسیقی